اسلام علیکم بیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا سسٹم کے بارے میں جس کی دھوم مچیویا مارکیٹ میں پچھلے دو مہینوں سے تو سسٹم کی طرف جانے سے پہلے اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے جی تو جس اپلیکیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جس سسٹم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ہے تربو سٹاک کا سسٹم جس کو یوٹیوبرز جو ہے وہ اس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایک ڈی سینٹرلائز بلوک چین سسٹم ہے جو بلکل میٹا فورس اور فارس ایج کی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح میٹا فورس اور فارس ایج ہنڈر پسنٹ ڈی سینٹرلائز ہیں یہ بھی ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے اور جو کہ بہت بہت بڑا جھوٹ ہے یہ کوئی سسٹم نہیں ہے نہ تو اس کی کوئی افیشل ویب سائٹ ہے نہ ہی اس کا کوئی پرپلز ہے نہ ہی اس کا کرییٹر نظر آئے کہ اس کو بنانے والا کون ہے اس کی فیوچر پلیننگ کیا ہے اس کا روڈ میپ کیا ہے تو ایسی کوئی بھی ریٹیل ہمیں نظر نہیں آئی ہے میں نے بہت سرچ کیا ہے کیونکہ کافی سارے سسٹم جو باقی جس طرح آپ میٹا فورس کی اگزیمپل لے لیں فورس ایج کی اگزیمپل لے لیں ان کے افیشل اکاؤنٹس ہیں ان کی افیشل ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے ٹیلی کے نام پہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم جو بھی اپ ڈیٹرز ہوتی ہیں وہ لیتے رہتے ہیں ٹربو سٹاک کے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جس ایک اپلیکیشن کو کریئٹ کر دیا گیا اور ٹربو سٹاک کے سسٹم کو صرف یوٹیوبرز پروموٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو جوائن کیا ہے جس اپنی پرموشن کے لیے اپنی بہتر ارننگ کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے ریفرٹ بنا جا سکیں جس سے ہماری ارننگ اچھی ہو سکے باقی اس کا کوئی پرپرز نہیں ہے اس میں آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں وہ کیسے کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے اس کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جس ہمارے پاس ایک لنک ہوتا ہے اس لنک کے تھوہ آپ جوائن ہو جاتے ہیں اور اپنے اور اس اپلیکیشن کو آپ لنک کر دیتے ہیں ایک دی سینٹرلائز ہمارے پاس جو ایک سیکیور والٹ ہے ٹرسٹ والٹ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور ساری ایکسیس جو ہے وہ آپ سینٹرل آتھارٹی کو دے دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں آپ کے والٹ سے ایک منٹ کے اندر سارے جو ڈالر ہیں وہ وہاں سے غائب کر سکتے ہیں اس میں ایک تو آپ اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں اور ان لوگ کے ساتھ بھی جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں جو مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جب ان کے ساتھ اس طرح کے فرورڈ اور سکیم ہوتے ہیں اور پھر ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی چیز پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے ٹرسٹ کو خراب نہ کیا کریں اگر آپ اپنے وقتی فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں اب اگر ہم ٹربو سٹاک کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آپ اپنے ڈالرز کو انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بغیر کسی کام کیے وہاں سے اس کا پروفٹ ملتا رہتا ہے جتنے آپ ڈالرز انویسٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے جو لوگ جن کو ہم لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایک اچھے ریلائیبرل سسٹم کی طرف تو جب ہم ان کو پلان شیئر کرتے ہیں تو ان کی پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے یہ تو سود ہے یہ تو حرام ہے تو کیا یہ حرام نہیں ہے جب آپ وہاں پہ اپنے ڈالر انویسٹ کر کے وہاں سے بغیر کوئی کام کی ہے وہاں سے اپنا پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو تربو سٹاک جو ہے وہ جلد ہی جب اپنا میشن کمپلیٹ کر لے گا تو بہت بڑا شوق دینے والا ہے ان لوگوں کو جو اس پر ٹرسٹ کر کے اپنی بہت بڑی اماؤنٹ وہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے بہت سارے سسٹم کو آتے دیکھے ہیں اور ایسے بہت سارے سسٹم کو جاتے دیکھے ہیں تو کوشش کیا کریں ایسے سسٹم پہ کام کیا کریں جو ریلائیبل ہوں جو کہ فیوچر میں آپ کو فائدہ دیں کیونکہ میرا نیٹورکنگ کی فیلڈ میں کافی ایکسپیڈینس ہے اور میں ان چیزوں سے گزر چکی ہوں تو میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گی کہ تربو سٹاک پہ آپ لوگ کام نہ کریں ٹھیک ہے بہتر ہے آپ کوئی اچھی سکلس ہی کہ اس پہ کام کریں جو کہ لائف ٹائم کے لیے آپ کو فائدہ دیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ لوگ خود بھی اس کے بارے میں سٹڈی کر سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا حقیقت پائی جاتی ہے تو کوشش کیا کریں ایسے فیک سسٹم ایسی فیک ویب سائٹس سے بچا کریں اور ان لوگوں کو بھی بچایا کریں جو نالج نہیں رکھتے ہیں وہ جسٹ آپ پہ ٹرسٹ کر کے اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور جس سے ان کا ٹرسٹ ہمیشہ کے لیے مارکیٹنگ سے اٹھ جاتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ